اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تامریدہ بحصہ چارم کی ہمارا پاتھ نمبر ستائیس ہے اور چارم مل کر یہ ہمارا پاتھ نمبر ایک سو تیرہ ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے اللہ تعالی کی پہچان اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان انسان و حیوان تمام جہان سارے موجودات پوری کائنات کا اکیلا خدا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں جلل جلال ہو اللہ وہ ہے جس کی ہر صفت ہر خوبی ذاتی ہے یعنی اپنے آپ ہے کسی دوسرے کی بخشی ہوئی نہیں جلل شان ہو اللہ وہ ہے جس کے علم سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں وہ ہر غیب و شہارت کو بزاتے خود جانتا ہے ہر کھلی اور چھپی چیز اس کے سامنے یقصہ ہے یعنی برابر ہے جلل مجد ہو اللہ وہ ہے جس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے کرے اس کے لئے نہ کوئی روک ہے نہ کچھ بیبسی ازہ شان ہو اللہ وہ ہے جس نے سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین برحق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین برحق کا زور سب دینوں پر چھا جائے جلل جلال ہو اللہ وہ ہے جس نے سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور سارے عالم کو پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاز مند قرار دیا جلل جلال ہو اللہ وہ ہے جس کے بس میں سب کچھ ہے وہ اپنے جس بندے کو چاہے زمین کا مالک بنا دے جس بندے کو چاہے آسمان کا مالک بنا دے جس بندے کو چاہے دونوں جہاں کا مالک بنا دے اس کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں جلل شان ہو اللہ ایسا مستقل مالک ہے کہ اگر وہ اپنے کسی بندہ کو زمین یا آسمان کا مالک بنا دے تو خود اس کے مالک ہونے اور مالک رہنے میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑ سکتا جلل جلال ہو اللہ وہ ہے جو سارے جہان سے بے نیاز ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں اس پر کسی کا دباؤ نہیں جلل شان ہو اللہ وہ ہے جس نے محض اپنے خوشی سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کا مالک و مختار بنایا زمین و آسمان میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کے سامنے دم مار سکے جلل جلال ہو اللہ وہ ہے جس کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عزت والے بندے حضرات انبیاء کرام ہیں جلل شان ہو اللہ وہ ہے جس نے سب سے زیادہ زور اور طاقت اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائی ہے جلل شان ہو اللہ وہ ہے جس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں حیوان جن فرشتے سمندر پہاڑ شجر حجر خوشک ترک آگ پانی ہوا مٹی چاند سورج ارش کرسی لہ کلم زمین آسمان سارے جہان کا پیغمبر کرا دیا جلل شان ہو اللہ وہ ہے جس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان عرش و کرسی کے سارے غیب کا علم دیا جلل جلال ہو اللہ وہ ہے جس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا قرآن نازل فرمایا جس میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر شئے ہر چیز ہر ذرہ ہر قطرہ کا کھلا بیان ہے جلل جلال ہو اللہ وہ ہے کی تنہا اسی کی قدرت سارے جہان میں کام کر رہی ہے اس کے حکم کے خلاف کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا جلال شان ہو آج کی بیڈیو ہم بس اتنا ہی بیڈیو پسند دیں تو بیڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے بیڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی